جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں ہماری آپ سبھی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو دوبارہ سے یہاں کی تصویریں دکھائیں گے جب ٹرک کو باہر نکالا جائے گا جڑے رہے گا ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہے اس ویڈے کو جرور شیئر کریں گا کرنال بیکنگ نوز پر جو سیکنڈ لائیو ہے اس کو بھی کچھ ہی دیر میں جرور دیکھیں گا گوتا کھوڑ پگر سنگھ کے ٹیم اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ٹرک کو اسی ٹرک کو نکالنے کے لیے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گوتا کھوڑ پگر سنگھ کو سلیوٹ جرور جاتا ہے کیونکہ اپنی ہمیشہ سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور کس طرح سے اس گہرے پانی میں اس ٹرک کو نکالنے کے لیے بھی سیوہ کرتے پہنچتے ہوئے یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ بڑی خبر اس سمیہ ہریانہ کے پانی پت سے دیکھ سکتے ہیں پگر سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچتی ہے یہ پانی پت میں تھرمل کے نجدی کے ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے پانی کا باند ٹوٹ جاتا ہے پانی کا باند ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد گوتا خور پگر سنگھ کی ٹیم کو موقع پر بلائے جاتا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو تھرمل نجد آ رہا ہوگا تھرمل ریفائنڈی کا علاقہ نجد آ رہا ہوگا یہ لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ راکھی کو اکٹھا کرنے کا علاقہ ہے اور سامنے یہ پانی کا باند ٹوٹ گیا اور ساٹھ سے ستر ٹرک یہاں پر تھے ساٹھ سے ستر ٹرک بتایا جا رہے ہیں ہاں پر تھے جس کو آنن فانن میں یہاں سے نکالا جاتا ہے کل کا یہاں سے بتایا جا رہا ہے لیکن دو ٹرک پانی میں فز جاتے ہیں جس کے بعد آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پگر سنگھ کی ٹیم کو موقع پر بلالیا گیا ہے گوتا خور پگر سنگھ کی ٹیم کو موقع پر بلالیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی کرینوں کی مدد سے بڑی بڑی جیسی بھی مشینوں کی مدد سے کس طرح سے اب ان فز سے ٹرکوں کو باہر نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے پانی کا باندھ ٹوٹنے کے قارن یہ حادثہ ہوا اور اچانک جو ایک بڑا دو ٹرک تھے وہ پانی میں ڈوب جا جاتے ہیں گنیمہ تے رہی بڑی بشکے سے لوگوں کو باہر نکالا گیا موسیقا موسیقا دلیل نہیں ٹیا نا میں ٹتنا ہے ٹھلیل با نہیں آ رہا گے گریل ہے نہیں، آگے ہی مودین ہی، اگل کچھنا را ہے من سکتے دونے کچھا میں آن اے ٹا آمکہ پر آن 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 اے ٹا آمکہ میں آن اے ٹا آمکہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پرگرسنگ اس سمیں پانی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوتا خور پرگرسنگ کی ٹیم جا رہی ہے کیونکہ ان ٹرکوں کو باہر نکالا جائے گا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں دو بندے چاہیے تو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے رات ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے اور ایسے میں یہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے حالانکہ جو لوگ ہیں وہ سرکشت ہیں لوگ سرکشت ہیں لیکن جو آس پاس کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ راکھی والا علاقہ ہے سامنے آپ کو تھرمل نجر آ رہا ہوگا تھرمل کا جو علاقہ ریفائنری کا جو علاقہ وہ آپ کو نجر آ رہا ہوگا یہ جو باندھ ہے بتایا جا رہا ہے یہ کل ٹوٹ گیا اور ستر سے اسی ٹرک یہاں پر کام کر رہے تھے ستر سے اسی ٹرک کام کر رہے تھے جن کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا سبھی ڈرائیورز کو بڑی مشکل سے جو ہے سرکشت باہر نکالا گیا اور اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پرگرسنگ کی ٹیم تیار ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے حالانکہ دو ساتھی ہیں ان کے وہ اندر جا چکے ہیں اس پانی میں جا چکے ہیں جو باندھ ٹوٹ گیا اور اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پرگرسنگ کی ٹیم تیار ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے تاکہ اس پانی میں جا جا سکے ہیں یہ بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پسچے جہاں پر گوتا خور پرگرسنگ کی ٹیم اندر جا رہی ہے جو علاقہ ہے یہ ریفائنری کے نزدیک کا علاقہ ہے تھرمل کے نزدیک کا علاقہ ہے اور کس طرح سے اب گوتاکور پکٹسنگ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے دو ساتھ ان کے جا چکے ہیں اور اب گوتاکور بھی تیار ہوتے ہوئے اب یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب وہ بھی اس پانی میں جائیں گے تاکہ جو دو بڑے ٹرک پانی میں ڈوبے تھے جس میں سے ایک کو تو نکال لیا گیا اب دوسرے کو نکالا جائے گا دوسرے کو نکالا جائے گا جس کی تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گوتاکور پکٹسنگ کی ٹیم یہاں پر موقع پر موجود ہے ریفائنڈری کے تھرمل کے نزدیک کا یہ علاقہ ہے آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کل بتایا جا رہا ہے یہ حادثہ ہوا آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش ضرور کریں گے جس کی تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی باتشت کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کیونکہ کل کا یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے موسیقی اور اس ٹرک کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اس ٹرک کو اب کچھ ہی دیر میں باہر نکال لیا جائے گا اس ٹرک کو کچھ ہی دیر میں باہر نکال لیا جائے گا بڑے بڑے لوہے کے تار یہاں پر باندھیے گئے ہیں تاکہ اس جیسی بھی مشین سے اندر فسا ہوا جو ٹرک ہے اس کو باہر نکال لیا جائے گا اور اب اس ٹرک کو باہر نکال لیا جائے گا جس کی لائی تصویریں سمیاب دے سکتے ہیں آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں اور اب اس ٹرک کو باہر نکالنے کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا گوتا خور پرگر سنگ کی ٹیم دو ان کے گوتا خور اور گوتا خور خود پرگر سنگ کس طرح سے اس ٹرک کو باندھنے میں لگے ہوئے ہیں ہماری آپ سبی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں تصویریں دیکھ سکتے ہیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں لگا تار گھنٹے ہو چکے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کی مشکت کے بعد کس طرح سے ٹرک کے نجدیک تو پہنچا جا چکا ہے گوتا خور آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے رات کا اندیرہ ہے اور ریسکیو پریشن جاری ہے یہ ریفائنری کے نجدیک کا علاقہ پڑتا ہے پانی پر تھرمل کے نجدیک کا علاقہ پڑتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پگرشن کی ٹیم کس طرح سے ریسکیو پریشن یہاں پر کرتی ہوئی کیونکہ جو ٹرک فز گیا ہے اس کو یہاں پر بڑی بڑی جیسی میں مشینوں کی مدد سے باہر نکالے گا کام کیا جا رہا ہے رات بر آپریشن یہ چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں علاقہ امید کی گئی ہے کہ شاید جلد اس ٹرک کو باہر نکال لیا جائے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا خور کی ٹیم گوتا خور کی ٹیم اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے گوتا خور پگرشنگ اور ان کی جو ٹیم ہیں وہ اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے پیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تمام گاؤں کے جو لوگ ہیں آس پاس کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے رسی سے کھیچا جا رہا ہے رسی سے کھیچا جا رہا ہے گوتا خور جو ہے اب رسی سے کھیچ رہے ہیں ان کو اکسیزن سیلنڈر سننے باندے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ بہار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی مشکت کرتی پڑتی ہے اپنی جان کی پروان نہ کیے بغیر کس طرح سے لوگوں کی ساہتہ ضرور کرتے ہیں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک پانی کا باندھ ٹوٹنے کے قارن دو ٹرک اندر فز جاتے ہیں اور ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال پانی پس سے ہریانہ کے پانی پس سے تھرمل کے نجدیک کا یہ معاملہ ہے ریفائنڈری کے نزدیک کا یہ معاملہ ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جڑ کر اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پکٹ سنگھ اس ویڈے کو باہر آتے ہوئے نظر آرہے ہیں ان کے جو ٹیم کے ساتھی ہیں وہ باہر آتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اب گوتا خور پکٹ سنگھ کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوتا خور پکٹ سنگھ کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے ہماری آپ سبھی سے پیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کر رہے ہیں اب شاید اس ٹرک کو بڑے بڑے لوہے کی تاروں سے باندھ دیا گیا ہے اور اب گوتا خور پکٹ سنگھ آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں باہر آتے ہوئے نظر آرہے ہیں اوکسیجن سیلنڈر انہوں نے باندھا ہوا تھا اور اب کس طرح سے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں گھنٹے کی مسکت کے بعد علاقی کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے شائطہ سے لوگوں کے شائطہ سے گوتا خور پکٹ سنگھ کو باہر نکال لیا گیا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری صرف آپ سب بھی سپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اوکسیجن سیلنڈر ڈال کار کس طرح سے گھہرے پانی میں اتھائے تھے اور بڑے بڑے جو ٹرک فسے ہیں ان کو باہر نکالا تھا گوتا خور کی ٹیم باہر پہنچ چکے ہیں ان سے باتشت کریں گے ککر جی کیا بتانا چاہیں گے کیسے ہی آزتا ہوا تھا اور کہاں باندھ کے آئے ہیں ٹرک کو سیئے سر ابھی ڈوگٹے پہلے پہلے پھولا تھا کہ مہینر کو چل رہا تھا ٹرک فسے ہیں ٹرک فانی میں ڈوگ گئے ہیں ایک ٹرک کو پہلے نکالا ہے دوسرے کو بھی رسہ باندھ گیا ہے کوشح یہ دے گی کہ اس کو بھی جلدی سے جلدی باہر نکالا دیں بلکہ اب بے سکتے ہیں بڑی بڑی جیسی بھی ڈوگٹے مسی станی مدد سے ایک ٹرک کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بڑے بڑی جیسی بھی مسیدنے کی مدد سے اس ٹرک کو باہر نکالے کر کام شروع کر دیا گیا ہے لوئے کے بڑے بڑے رسے باندھے گئے اور خود پرکٹ سنگھ کی ٹیم اندر جا کر اندر جا کر ان رسوں کو باندھ کر آئی ہے یہ تصویروں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج سبی سے اپیل کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پریاس کرنا پڑ رہا ہے ہماری آج سبی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ سوٹے کو دیکھ رہے ہیں سیڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی سیفٹی سے باہر نکالا جائے گا بڑی سیفٹی سے باہر نکالا جائے گا جس کی تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں گوٹا گوٹ پرکٹ سنگھ کی ٹیم حالکہ اس لوہے کی رسی کو باندھ گا رہے تھے لیکن اب دوبارہ سے شاید لگتا ہے کہ اس کو باندھنا پڑے گا جس کی تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کور گاڑی بلالی گئی ہے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو اپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ان ٹرکوں کو باہر نکال لیا جائے ان ٹرکوں کو باہر نکال لیا جائے بڑی خبر اس سے میں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریفائنری تھرمل کے نجدیک کا علاقہ جہاں پر ایک پانی کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے اور اندر کام کر رہے تھے کافی ٹرک کافی ٹرکوں کو باہر نکال لیا گیا لوگوں کو باہر نکال لیا گیا لیکن دو ٹرک اندر فرز جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مشینیں بلائی گئی ہیں ان مشینوں کی مدد سے کس طرح سے اب اس ٹرک کو باہر کھیچا جائے گا جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں şey آپ کو ڈوسرا ٹرک اس کی فوٹو دا رہا ہے کیسا چاہتے ہیں فوٹو تماماww وٹو دے کھو مرگی kom کو� toute آرم فوٹو تکارے ہیں مردک ٹرک کھانٹ ٹرک kadhoven چاہتر نکال ٹرک چاہتر نکال یہ وہ خود ہیں یہ بتا رہا ہوا ہونے یہ شویر ہے اس جشو بھی ایک میئے ثرک پانتا کےخراف وہ اٹھوں ہے تو پانی پت کے نزدیک کا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو بتا دی کہ پانی کا چھوٹا بان جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دو ٹرک بتایا جارہا ہے کہ فض جاتے ہیں اس کے اندر سے فیلال ایک کو جو ہے نکال لیا گیا تھا لیکن ایک کو جو ہے لگاتار کوششے کی جارہی ہیں گوتا غور پرگٹ سنگھ جو ہے کافی یہاں پر جو ہے مشکت کرتے ہوئے نظر جل رہے ہیں فیلال تین گوتا غور جو ہے پانی کے اندر جا چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسی بی کی مدد سے جو ہے ایک موٹی موٹی تارے جو ہے ان کو باندھا گیا ہے تاکہ ان کی مدد سے جو ہے اس ٹرک کو فیلال باہر نکالا جا سکے لیکن اندیرہ دیکھتے ہیں کہ اندیرہ کافی جادہ ہو جو ہے کہیں نا کئی مشکلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن گوتا غور جو پرگٹ سنگھ ہے ان کی ٹیم جو ہے پوری وہ پانی کے اندر جا چکی ہے لگاتار کوششے کر رہی ہیں پوری سابدانیوں کے ساتھ جو ہے گئے ہیں سلینڈر لے کر گئے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور ایک موٹی تار جو ہے وہ جیسی بی پر پہلے ہی باندھ گئی ہے تاکہ اس کی مدد سے جو اس بڑے برکم جو ٹرک ہے اس کو جو ہے باہر نکالا جا سکے اور کوئی حادثہ جو ہے یہاں پر نہیں ہوا ہے دو ٹرک تھے ان دونوں میں سے ایک ٹرک جو ہے نکال لیا گیا تھا اور ایک ٹرک جو ہے اب جو ہے نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے گوتا غور پکٹ سنگھ جو ہے وہ فیلال یہاں پر پہل چکے اور لگاتار جو ہے کوششے کرتے ہوئے نظر ہے کہ اس ٹرک کو بھی جو ہے باہر نکالا جا سکے لیکن دیکھتے کہ یہاں پر جا پوری سابدانیوں کا جو ہے پورا دھیان رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی اور حادثہ یہاں پر نہ ہو سکے اس کا بھی جو ہے دھیان رکھا جا رہا ہے دیکھتے کہ یہاں پر جو ہے لگاتار اور بھی جو مشین ہیں جیسی بھی ہیں ان کو جو ہے یہاں پر بلائے جا رہا ہے تاکہ جل سے جل جو ہے اس جو ہے بڑا ٹرک ہے اس کو جو ہے باہر نکالا جا سکے کیونکہ اندھیرہ جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بڑی بڑی تائے دیکھتے کہ اس کی مطلب سے جو ہے اس ٹرک کو باہر نکالنے کا پریاس کیا جائے ایک جیسی بھی جو ہے یہاں پر پہلے ہی موجود ہے دوسری جیسی بھی جو ہے یہاں پر گلالی گئی ہے تاکہ جل سے جل جو ہے جو ٹرک اندر فسا ہوا ہے اس کو جو ہے باہر نکالا جا سکے کیونکہ اندھیرہ جو ہے دیکھتے کہ یہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے اور کل سے یہ جو ہے دو ٹرک فسے ہوئے تھے اور تائے زیادہ ہے کہ کافی اور بھی ٹرک تھے وہ یہاں پر جو ہے کام کر رہے تھے لیکن کل جو ہے بانٹ ہو جاتا ہے پانی کا اس کے کارن جو ہے کافی ٹرک جو ہے اس کے اندر فس جاتے ہیں لیکن سبھی ٹرکوں جو ہے کل نکالے گیا تھا اور دو ٹرک اس کے بعد فس گئے تھے لیکن اس میں سے جو ہے ابھی بھی یہاں پر فسا ہوا نظر ہے رہے کافی مشاقت کر لی گئی ہے ترمل پلانٹ کے پاس جو ہے یہ ایریا ہے دیکھ سکتے کہ پانی پت کا ایریا ہے اور اس کے کے بعد جو ہے گوتا خور کی ٹیم کو جہاں پر فون کیا جاتا ہے سوسنا ملنے کے بعد جو ہے گوتا خور پرگر سنگھ جو ہے یہاں پر اپنے ٹیم کے ساتھ پوجھ چکے ہیں اور اب جو ہے فلاحل تین سے چار گوتا خور جہاں پنہیر کے اندر ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرک کے اندر جو ہے جگہ ڈونڈی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر جو ہے لوگ کی بڑی بڑی تارے ہیں جو ان کو باندھ کر جو ہے سابدانی کے ساتھ بہار نکالا جاتا ہے تاکہ کوئی اور کیسی یہ ٹرولی جو ہے نیچے پوری دلدل میں فسی ہوئی دلدل کی وجہ سے نا وہ رسہ پڑھ نہیں رہا ہاں جی ٹوچر نہیں پڑھنا دام ان کو آگے جگہ مل گئی تو پوری کوشش کریں گے پانی بھی ہے پانی تو ہے یہ پر گندی دلدل ہے نا وہ بہت تنگ کر رہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کافی مسکت کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی پر گھر سنگھ اترے ہوئے ہیں نیچے دیکھو پوری کوشش ہم جی جان لگائیں گے فری سیوا ہے کوئی نہ کوئی بڑھا ہو جی تو ہمارا ہمارا کیا جاتا ہے کسی کا بڑھا ہونا چاہیے ہماری وجہ سے کر کسی کی جان بچ جاتی ہے کسی کی مشیندری باہر نکل جاتی ہے تو ہماری سیوا سب لائے گی تو بلکل کتنے سالت جو ہے گھوٹ اکور پکٹ سنگھ جیسے فری سیوا کرتے ہو نظر آرے وہ کھالی مشیندری کی بات نہیں ہے چاہے لوگوں کی بات ہو چاہے شبوں کی بات ہو کائی شب جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے نیر سے نکال چکے ہیں اور اب جو ہے ایک بڑا جو ہے بھاری برکم ٹرک جو ہے اس کو نکالنے کا پریاز کیا زیرا لنکی بتایا زیرا کہ دلدل ہے کافی جس کو جو ہے نکالنے میں کافی مشکت کی جاری کیونکہ دلدل کے کارن جہاں جگہ نہیں مل پاری ہے لیکن پھر بھی جو ہے اپنی پوری جہاں لگاتے ہوئے جہاں گھوٹ اکور پکٹ سنگھ جو ہے اور ان کی ٹیم جو ہے لگاتار کام کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فلحال آسفاس کے تمام لوگ یہاں پر اکٹ ہو جاتے ہیں باری برکم جیسی بھی جو ہے بلالی گئی ہے تاکہ اس سے جو ہے ایک موٹی رسی جو ہے بانکر اس ٹرک میں فسا کر جو ہے اس ٹرک کو باہر نکالا جاتے ہیں پوری مشکت کی جاری ہے کل شام کو جو ہے پورا سبتہ ہے جاری اس میں دو بڑے ٹرک پر جاتے ہیں حالانکہ ایک ٹرک کو جو ہے پہلے باہر نکالے گا تھا لیکن ایک ٹرک جو ہے بیوی پانی کے اندر فسا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھنے یوگا کی کافی دیر ہو چکے ہم شکت کرتے ہو نظر ہے دلدل ہونے کے کارن جو ٹرک کو نکالنا کافی مشکل ہو رہا دیکھنے ہوگا کہ کتنی جلدی جو ٹرک کو باہر نکالا جاتا ہے ہماری اب سبی سے پیل کی جتنے بلوگ دیکھ رہے سویڈے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر جو کریں ہریانا کی ہر بڑی خبر کرنا بیکنیوز اب تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج ہی اپنا فریس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد اب آپ کرنال بیکنیوز پیج کھولیں گے تو یہ فالونگ آپ چرائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریس کا بڈن دبانا ہے جس کے بعد کرنال ویہریانا کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال ویہریانا کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے ہے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلے سٹوئر میں جائیے اور کرنال بیکنیوز کی جو ہماری نیوز ریب ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو انسٹرول کیجئے تاکہ کرنال ویہریانا کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی